مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ غیر مقلدین جو حدیث کو صحیح یا ضعیف یا راوی کو سقہ یا ضعیف کہتے ہیں یہ کس کا فیصلہ ہے اللہ اس کے رسول کا پھر تم بھی امتی کا قول بلا دلیل مانتے ہو کسی محادث کے قول کی تقلید کرتے ہو دیکھئے یہ بہت بڑی غلط قیمی ہمارے بعض بھائی جو اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی اماموں کو مانتے ہیں لیکن ہم کسی ایک کو نہیں ہم چاروں کو مانتے ہیں اور چاروں کی بھی مانتے ہیں کسی ایک ہی کی ماننا چار تین کی نہیں ماننا ہمارے نزدیک ظلم ہے یعنی ایک آدمی کہہ میں صرف ابو کی مانوں گا چاچا کی کسی کی بھی نہیں مانوں گا تو یہ بہت غلط ہے ہم یہ کہتے ہیں جس کی بات صحیح ہے اس کی بات ہم مانتے ہیں جس کی بات زیادہ مضبوط ہے اس کی بات ہم مانتے ہیں تو اس طرح کا تعصب ہم نہیں کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف اور یہ راوی معتبر ہے ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا جو بھی اس کے بارے میں تفسیر منکرور حدیث ہے یا جو بھی ہے تو تم امتی کی بات مانتے ہو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو پھر تم فلاں کیے بولنے سے جب بول رہے ہو تو تم اس کے مقالد ہو یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ راوی کے بارے میں جب فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ راوی معتبر ہے یہ راوی معتبر نہیں ہے تو یہ گواہی ہوتی ہے اور گواہی کا ماننا اگر سچے کی گواہی ہے تو لازم ہے گواہی اگر سچے کی ہے تو لازم ہے اس کو تقلید اگر کہنے لگیں تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو مقالد ماننا پڑے گا کیسے آپ کے پاس آیا آدمی کہا کہ میں نے چاند دیکھا گواہی دی آپ نے مانے کی نہیں مانے تو گواہی مانے تو کیا ہو گئی ابھی وہ تقلید تو نعوذ باللہ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے چاند کے سلسلے میں دو بار یہی مطلب نکلے گا گواہی ماننا تقلید نہیں ہے وہ آدمی معتبر ہے کے نہیں اب کوئی صاحبی کہے کہ وہ آدمی میرے نزدیک معتبر ہے یہ آدمی اس نے ایسا ایسا برا کام کیا یہ برا آدمی ہے تو اگر کوئی آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دیتا ہے تو کیا جج کے سامنے قاضی کے سامنے اگر کوئی گواہی دے ہاں میں نے دیکھا اس نے قتل کیا قاضی صاحب ملک کے بڑے قاضی ہیں مفتی ہیں بڑے عالم ہیں سب پڑے ہوئے ہیں اب ایک آدمی عام آدمی اس کو کچھ آتا نہیں پڑنا لکھنا لیکن سچا ہے وہ آکے بولتا ہے کہ مفتی صاحب عالم صاحب قاضی صاحب اس آدمی نے اس کو مارا اس کی گواہی اگر وہ قبول کرتے ہیں یہ آدمی برا ہے یہ اچھا ہے اگر مفتی صاحب قاضی صاحب اس کی گواہی اگر قبول کرتے ہیں کیا مفتی صاحب بھی اس کے مقلد ہو گئے نہیں تو معلوم ہوا کہ کسی انسان کے بارے میں معتبر اور غیر معتبر کی گواہی قبول کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے کہ عام طور سے فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی کا گواہ کی گواہی قبول کرنا تقلید نہیں ہے عام طور سے ہنفی حضرات کی شعفی حضرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کی غلط فہمی وقتلہ ہو جاتا ہے تو امتی کا قول ماننا قرآن سنت کے مقابلے میں غلط ہے لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی مجھ کو قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہا ہے قبلہ اس کو معلوم ہے علاقہ آدمی اس کو معلوم ہے یہاں قبلہ ہے گھر میں کسی کے آپ گئے اس کے آپ مہمان ہیں اس سے آپ نے پوچھا بھائی قبلہ کہا ہے اس نے پتا یہاں قبلہ ہے تو اب کیا آپ اس کے امام صاحب اس کے گھر میں آئے مہمان کے طور پر بڑے مفتی صاحب اس کے پاس آئے وہ بچارہ غریب آدمی اس کو کچھ بھی نہیں معلومات ہے اتنا معلوم لیکن یہ قبلہ ادھر ہے تو اس آدمی سے مفتی صاحب پوچھے بھائی قبلہ کہا ہے یہاں ہے آپ ہو گئے مقلد اس کے بھی آپ سوچیں یہ مطلب گواہی ماننا تقلید تقلید نہیں ہے تو ہم علماء کی جو گواہی مانتے راویوں کے بارے میں تو وہ تقلید نہیں ہوتی ہے دوسرے یہ کہ ہم علماء کی اجتہادات کو تسلیم جو کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں تو قبول کرتے ہیں اور اس کی خلاف ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ اصول امت کے لئے اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ جس کی بات صحیح اس کی بات مانی جائے اور دلیل سے ٹکراتی ہے اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملہ پلٹا دو کیوں فیصلے کیلئے تو اختلاف کا فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے تو یہ اصول ہمارا بھی ہے چار اماموں میں اختلاف ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جس کی بات صحیح مانو یہ مد دیکھو ہمارا امام کونسا ان کا امام کونسا ہمارا امام ایک اور باقی ہمارے نہیں کس کے اوبر وہ بھی ہمارے ہیں چار امام حق پر اور ہمارے امام ابو حنیفہ یہ کونسا طریقہ ہے ہمارے امام باقی تین کیوں نہیں کیا بگاڑے انہوں نے ہماری جائداد میں سے کچھ لیے ہم کو کچھ نقصان پہنچائے کیا کیے انہوں نے ہمارا سوچنے کی چیز ہے ہمارے امام یہ کیوں وہ کیوں نہیں وہ بھی چاروں امام ہمارے ہیں